اڈیالا جیل میں ناحق قید چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام خواجہ آسف نے فوج کو جتنا برا بھلا کہا کسی نے نہیں کہا آج تک فوج کے خلاف جتنی بھی تک قاریر کی گئیں ان میں خواجہ آسف کی تقریر پہلے نمبر پر ہے پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا احسن اقبال نے بتایا احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں امار بننے جا رہا ہے نو مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے نو مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ نو مئی کا شور مچانے لگتے ہیں قوم کو ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹش غائب کی نو مئی کی سازش اسی نے کی نو مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشیل کمیشن بنایا جائے ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں لیکن بات ان کے ساتھ ہوگی جو فیصلے کی قابلیت رکھتے ہیں فارم سنتالیس حکومت سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تصدیم کرنے کے مترادف ہے محمود خان اچکزئی کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے ہمارے آٹھ ستمبر کے جلسے کے تین مقاصد ہیں ایک مقصد چوری کیا ہوا منڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے دوسرا مقصد قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلوانی ہے اور تیسرا مقصد ملک میں آزاد عدلیہ کا قیام ہے قاضی فائز عیسیٰ کو توسیح دلانے کے لیے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہے اگر چانسلر نہ بھی بن سکا تو کوئی بات نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکالنے والے الیومنائی میں سے آج تک کبھی کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام کرکٹ کی تاریخ میں مجھے ملا ہے میں پاکستان میں شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے بڑے فلائی ادارے چلانے والا انسان ہوں ہم نے دو کینسر ہسپتال بنائے دو یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور ایک یونیورسٹی بن رہی ہے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کو صفر سے شروع کر کے اس مقام تک لانے والا میں پہلا سیاستدان ہوں چوبیس گھنٹوں میں میں دو مرتبہ کھانا کھانے کے لیے اپنے سیل سے باہر آتا ہوں جو تقریباً دو گھنٹے بنتا ہے یہ سب بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں کسی فائف سٹار ہوتل میں رہتا ہوں نواز شریف زرداری اور شابہ شریف جب جیل میں تھے تو ان کو جیل کا سیل نہیں بلکہ ایک محل نماغ کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں اٹیش باتروم اور ایسی جیسی سولیات میں سر تھی مجھے تو ایک چھوٹی سی کوٹری میں رکھا گیا ہے جس کے ساتھ جڑی ہوئی دیوار اس چکی کی ہے جس میں سزا موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے مجھے جیل کی اس چکی میں ایک پنکھا ملا ہوا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ سیل اوان بن جاتا ہے میں شکایت نہیں کر رہا لیکن چاہتا ہوں کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ میں کس حال میں یہاں رہ رہا ہوں میری جیل کے سیل کے باہر سیکیوٹی پر معمور اہلکاروں کو ڈھرا کر میرے سیل سے دور کر دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ میں سیکیوٹی پر معمور اہلکاروں سے بات کر کے اپنا وقت گزارتا ہوں میرے پاس تو پڑھنے کو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے انیورسٹی میں پھر سے داخلے لے لیا ہے زندگی میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں جو متعلیہ نہیں کر سکا اللہ نے مجھے اب موقع دیا ہے کہ میں اب اس کو پورا کر سکوں جیل میں متعلیہ کر کے اللہ نے میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا دیکھیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی حربیں استعمال کر کے ان کا خوف ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم ایمان لوگے تو میں تمہارے خوف ختم کر دوں گا میرے ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہیں اسی ایمان کے ساتھ آخر تک مافیا کے خلاف ڈٹا رہوں گا گنیس بک میں دو نئی انٹری ہونے والی ہیں ایک انٹری اس یوٹرن کی ہوگی جس میں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی نواز شریف اڑائی سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے اور فوج اور مارشل لاؤں پر تنقید کرتے رہے اور پھر اسی فوج سے ڈیل کر کے ووٹ کے تقدس کی پامالی کی پرانی روایت کو برقرار رکھا گنیس بک میں دوسری انٹری اس پر ہوگی کہ نواز شریف چاروں امپائر مطلب چاروں چیف ملا کر کھیلا پھر بھی ہار گیا دوسری پانٹی کو میچ کھیلنے ہی نہیں دیا گیا جمہوریت کے باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیڑ گئے ہیں نواز شریف کے بارے میں پوٹنٹ کی ریپورٹ ہے کہ یاسمین راشت سے جتوانی کے لیے نواز شریف کو چورتر ہزار ووٹ ڈلوائے گئے